موسیقی نظرین آئین اور قانون کسی بھی ریاست کے آئینہ دار ہوتے ہیں اور اس ریاست کی بنیاد ہی آئین اور قانون ہوتے ہیں اور ریاست حکومت سیاسی جماعتیں آئین اور قانون پر عمل درامت کروانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہوتی ہیں سیاسی جماعتوں کا کسی بھی جمہوری ملک کے اندر کسی بھی مضبوط ریاست کے اندر سب سے اہم کردار ہوتا ہے کہ وہ چاہے حکومت میں ہوں یا اپوزیشن میں ان کے کارکنان اور باقی عوام مل کر اس آئین اور قانون کو پوری طرح سے عمل درامت کرتے ہیں تو ریاست اسی طرح سے ترقی کرتی ہے لیکن پاکستان میں چند سالوں سے ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ سیاسی جماعتیں ہی آئین اور قانون کی سب سے زیادہ دھجیاں اڑاتی ہوئی نظر آتی ہیں آج سے پانچ سال پہلے پاکستان تحریک انصاف دھرنا دے رہی تھی اور دھرنے کی صورت میں کہا جا رہا تھا کہ یہ دھرنا احتجاج ان کا حق ہے یقینی طور پر جمہوری حق ہے ان کا اس کے بعد وہی دھرنا پارلیمنٹ پر حملے کی صورت میں یا پی ٹی وی پر حملے کی صورت میں نظر آیا اس کے بعد پاکستان مسلمی نون اب آپوزیشن میں آئی ہے تو ان کے قائدین کی گرفتاریوں کے بعد وہی آئین اور قانون ٹوٹتا ہوا عدالت کی دیوارے پھلانگتے ہوئے پولیس پر حملے کرتے ہوئے وہ بھی چیزیں نظر آ رہی ہیں اس سے آگے معاملہ بڑا جس کو سب سے زیادہ دعویٰ کیا جاتا ہے وہ پاکستان پیپس پارٹی کے جمہوریت کے لیے آئین کے لیے قانون کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں دینے والی جماعت پاکستان پیپس پارٹی ہے یہی پاکستان پیپس پارٹی کے لیڈر پہلے بھی اعتصاب کے لیے عدالتوں میں پیش ہوتے رہے لیکن اس طرح کے معاملات نظر نہیں آئے جو اگریشن اب نظر آ رہا ہے آج اسلام آباد کے اندر جب نیب میں پیش ہوئے ہیں پاکستان پیپس پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری اور شریک چیئرمن سابق صدر آصف علی زرداری صاحب وہاں پر ہنگامہ آرائی ہوئی رکاوٹیں کھڑی کی گئی تھی ان رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے اندر داخل ہونے کی کوشش کی گئی دیوارے پھلانگنے کی کوشش کی گئی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس جمہور کے جو فلسفہ جناب ظلفکار علی بھٹو صاحب کا تھا کیا وہ اس کی آئینہ داری جماعت ہے یا نہیں ہے سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے آپ پر الزام لگا یقیناً وہ الزام غلط ہے صحیح ہے وہ آپ نے ثابت کرنا ہے بلاول بھٹو صاحب اور آصف علی زرداری صاحب لیکن یہ جو طریقہ کا ہے اسلام آباد میں بیٹھ کر آپ یہ ریاست کو چیلنج کریں گے یہ سوال چاہے پاکستان پیپس پارٹی ہو مسلم لی نون ہو یا پاکستان تحریک انصاف ہو سب ریاست کو ریاست کی آئین قانون کو جواب دے ہونے چاہیے کچھ ہی دیر کے بعد بلاول بھٹو زرداری صاحب اس وقت پریس کانفرنس بھی کریں گے یہی امید کی جا رہی ہے کہ آج جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد جو صورتحال ہے وہ اس کے حوالے سے وہ آگاہ بھی کریں گے ہم اپنے مہمانوں سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ آج کیا معاملات ہیں لیکن ایک چیز جو ہے اس کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ امتیاز شیخ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپس پارٹی کے رانمائے امتیاز شیخ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا یقینی طور پر پاکستان پیپس پارٹی ہے وہ آئین اور قانون کا سامنا کرتی آئی ہے عدالتوں کا سامنا کرتی آئی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ آج سے پہلے مسلسل بینکنگ کورٹ میں سندھ آئی کورٹ میں بھی پیش ہوتے رہے ہیں اسلام آباد میں جا کے یہ پورا ایک ہنگامے کی صورت کھڑا کرنا یہ کیا پتہ دیتا ہے بلاول بھٹو صاحب ہمیشہ آئین اور قانون کی بات کرتے آئے ہیں آج یہ کس آئین اور قانون کو ہم کہیں گے دیکھیں جی آئین اور قانون کی بات ہوتی تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا پھر تو پاکستان پیپس پارٹی ہمیشہ اپنی جانوں کے نظرانے بھی دیتی آئی ہے پاکستان کے لئے آئین کے لئے جمہوریت کے لئے اور مطلب پیچھے نہیں ہٹے ظلفقار بھٹو شہید کا مثال دنیا میں موجود ہے جس طرح وہ مطلب انہوں نے عامریت کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنی جان کا نظرانہ دیا اور اس طرح شہید بھٹو کو اس طرح شہید کیا گیا اور پھر وہاں اس طرح کے ان کے نشانات مٹھا دیا گیا پنڈی میں تو مطلب وہ بھی مطلب ایک مثال ہے جس میں مطلب جمہوریت کے لئے ان کو پتہ تھا ان کو خطرہ تھا اس کے باوجود بھی حوام کے لئے ہو گئی تو اب مطلب کوئی حد ہوتی ہے کہ جب آئین اور قانون کی حکومت اور جو ادار حکومت کے وہ مطلب اس کی پانستاری نہ کریں اور وہ نئی نئی مثالیں قائم کریں تو لازمی یہ جذبات ہے پارٹی کے ورکروں کے مطلب چیئرمن بلاول کے لئے مطلب جس طرح سے میڈیا کیمپین شروع کی گئی ہے جس طرح سے مطلب ان کو بلایا گیا تو مطلب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک سال کا بچہ جو ان چیزوں میں شامل تھا کیا مطلب وہ کسی اس کا کسی اورے میں رہا ہے پہلے یا کسی مطلب اس چیز میں ان کا کچھ کردار رہا ہے جو مطلب ان کو آپ بلا کے اور مطلب صرف یہ چلی ہے کہ وہ بیانات دیتے ہیں تیوی میں پریس کانفرنس کی ہیں اسیبلی میں بیان دیئے ہیں انہوں نے ایسی بیانات دیئے ہیں جس کے پر ان کو انتقامی کر رہی کا نشانہ بنایا گیا ان کو بلایا گیا دلداری صاحب ہمیشہ ہر پیشی پیدر آتے ہیں ابھی فریال ہر پیشی پیدر پیشی ہوتی ہیں کبھی بھی نہیں مطلب یہاں کس طرح کی صورت حال پیدا ہوئی جبکہ کراچی میں اسے بڑھ کر بھی ہو سکتا تھا لیکن کبھی بھی نہیں کیا کیونکہ پارٹی کی قیادت ہمیشہ منہ کرتی ہے کہ اس طرح نہ کریں لیکن یہ ہر چیز کی حد ہوتی ہے دیوار سے لگایا جا رہا ہے ایک کیس کراچی کا کیس بینک کے کراچی کی لوگ کراچی کے بقول ایف آئیے کے کراچی میں ہوا ٹھیک ہے نا پھر اس کو کیس تاثر کر دیا جاتا ہے اسلام آباد چیف جستر صاحب اپنی کورٹ میں بیٹھ کے سابقہ چیف جستر کی بات کر رہا ہوں کورٹ میں کہتے ہیں کہ کس نے کیا جی ریمانوال کو اور وہ بے گناہ ہے